پہلی بات مدارات کی میں بات کروں گا کیونکہ اس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ اشکال رہتا ہے پہلی بات یہ سمجھ یہ کہ کوئی بھی شریف آدمی اگر اس پہ کسی نے احسان کیا ہے تو کیا وہ اس کا مشکور اس کو رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے آپ نے مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے تو مجھے کیا آپ کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے ایک شریف النفس آدمی ایک تو بدبخت ہے وہ کسی کے احسان کو نہیں پہچانتا اس کو تو آپ بدبخت کہیں گے نا آپ کیا کہتے ہیں یار اس کو دیکھو اتنا بھلا فلا شخص نے کیا اور اس کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا اور اگر کسی نے کسی سے بھلا کیا اور اس نے وفا کیا بولا ہاں یہ نمک حلال ہے تو ان اولیاء کرام ان کی محنت سے آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں یہ پریکٹیکل بات ہے خواجہ مہینو جی یا اسلام خاص طور پر ہمارے برے صغیر میں تو کہاں سے آیا یہی اولیاء کرام کی جماعتیں خواجہ مہینو دین چشتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک سفر میں نوے لاکھ حدووں کو مسلمان کیا بابا فدید دین کا شکر رحمت اللہ علیہ جتنے آپ اولیاء کرام کو دیکھیں انہوں نے اسلام کو پھیلانے میں کتنی اہم کردار ادا کیا ہے اور آج اگر ہم کلمہ گو ہیں تو ان کی برکت سے ہیں ورنہ آج جہاں میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں یا جس علاقے میں ہیں یہ تو سارا ہندووں کا علاقہ تھا اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آج ہم بھی کسی مندر میں گھنٹیاں مار رہے ہوتے ہیں اگر دین پہنچا ہے تو ان کی محنت سے پہنچا ہے آپ دیکھیں جو صوفیہ کرام کی محنت ہے لاکھوں کروڑوں عربوں تک دین آج ان کی برکت سے پہنچا ہے تو جن لوگوں نے ہم پہ احسان کیا سب سے بڑا کہ احسان کیا ہے کہ آپ تک دین پہنچا دیا ایمان آج آپ کو کلمہ کی نعمت نصیب ہو گئی تو کیا ایسے شخص کے ہمیں شکر گزار نہیں ہونا چاہیے ایک بات تو شکر گزاری آدمی جو انتقال کر گیا اس کے لئے شکر گزاری کیا ہے کہ انسان اس کے ملاقات کے لئے جائے اور وہاں اس کے لئے عیسالیں ثواب کرے فاتحہ پڑے قرآن شریف پڑے تذبیحات پڑے ذکر اذکار کرے اور اس کو بکشے اس کا احسان ہے ہم پہ کوئی آپ پہ احسان کرتا ہے آپ کو کوئی نوکری چاہیے تھی آپ نے کسی کو کہا یار آپ خالد بھائی میربانی کر کے فون کر دیجئے گا خالد بھائی نے فون کر دیا آپ کی نوکری لگ گئی تو آپ شکریہ کرنے ان کے پاس جاؤ گئے کی نہیں کہ آپ کا بڑی میربانی آپ نے ایک میرے پہ احسان کیا ہے اور آپ کا شکریہ تو ان لوگوں کی وجہ سے جو ہمیں ایمان پہنچا ہے تو کیا ان کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم وہاں جائیں اور احسانِ ثواب کریں اب وہ وقت ہے کہ یہ حیات نہیں ہے ہم حیات ہیں ہم ہمارے عمل سے ان کو خیر پہنچے شکریہ کا یہی انداز ہے نا تو وہاں ہم جائیں ان کی ملاقات کریں قبر صاحبِ مزار جو ہے صاحبِ قبر جو ہے وہ دیکھتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کون آیا ہے یہ بھی میں قرآن حدیث سے آپ سے ارز کرتا ہوں دیکھیں قبرستان میں آپ جاتے ہیں کیا کہتے ہیں السلام علیکہ یا احلِ القبور اگر وہاں کوئی بھی نہیں ہے تو آپ سلام یا احلِ القبور کس کو کہتے ہیں قبر والا سنتا ہے یہ آتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی کو تفن کر کے بھی جاتے ہیں تو چالیس قدم تک وہ آہٹیں قدموں کی آہٹیں بھی سنتا ہے یہ حدیث کی باتیں ہیں اچھا اور یہاں حاضری کے بارے میں ایک اور قصے سے جو آپ نے بارہ سنا ہوا ہے اس نسبت سے سنیے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے پردہ فرمانے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو وہ غالباً مصر تشریف لے گئے تھے فضائل عامال میں بھی آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا غالباً شاید مصر تشریف لے گئے تھے یا سیریا جہاں بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آتے ہیں اور مفہوم ہے کہ کہتے ہیں اے بلال کیسے بے وفا ہو تم ہماری ملاقات کے لئے نہیں آتے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی ہیں پہلی بات جس نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا مفہوم ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا اور پھر اگر ایک صحابی کو خواب آئے اور وہ صحابی بھی کون ہو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بلا رہے ہیں اگر قبر میں کوئی بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ ویسے گو الگ ہے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اقدس پہ حیات ہیں بالکل حیات ہیں عوام کی طرح نہیں ہیں اور پھر بھی بات سمجھنے کی یہ ہے حکم فرما رہے ہیں کہ آؤ میری ملاقات کے لئے آؤ صرف یہ نہیں کہ اے بلال وہاں سے دس ہزار مردبہ مجھ پہ درود بھیج دینا کوئی تو فرق ہوگا جس کی وجہ سے فرما رہے ہیں کہ بلال میری ملاقات کے لئے آؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پہ مزار مبارک پہ اگر اس کو مزار کیا دے جائے ایک منٹ کے لئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو رہے ہیں تو آپ بتائیے کیا ایک صحابی شرک بدد کرے گا نہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آپ دوسری طرف قبروں پہ جانا شب برات کی جو حدیث شریف آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں تشریف لے گئے ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں تشریف لے جاتے تھے اگر صرف عیسان سواب تو گھر بھی بیٹے ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹے بھی اس آلے سواب کرتے تھے بقی میں جانے کی کیا ضرورت تھی کوئی فرق ہے نا دونوں جگہ پہ اور یہ آتا ہے بارہاں ایسے کس سے آئے ہیں کہ صاحب مزار کو پتہ چلتا ہے اس کا بیٹا آ رہا ہے اس کی بیٹی آ رہی ہے عورتوں کا تو جانا مناسب نہیں ہے قبرستان میں